پیارے دوستو اس دنیا میں اللہ پاک کی سب سے خوبصورت نعمت اولاد ہے اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے بیٹے بیٹیاں اور ملی جلی اولاد عطا فرماتا ہے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ انسان کو مال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اولاد نہ دے کر آزماتا ہے جس جوڑے کے یہاں شادی کے کئی سال بعد بھی اولاد کی نعمت گھر میں نہ ہو تو انہیں زمانے بھر کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور وہ اپنے اندر ایک ادھورہ پنسہ محسوس کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ پاک اولاد کے ذریعے بھی آزماتا ہے ان کے یہاں بچے تو پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ بچے نارمل نہیں ہوتے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر کسی بڑی بیماری کسی بڑے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات والدین کو یہ بری خبر سنا دیتے ہیں کہ ان کا بچہ کسی بیماری کی وجہ سے یا تو چل نہیں سکتا یا پھر بول اور سن نہیں سکتا یا پھر آپ کا بچہ چند دن تک ہی زندہ رہ پائے گا یقینا یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ منت اور مرادوں سے جو اولاد ہم نے پائی ہے وہ بھی نارمل نہیں ہے لیکن اولاد جیسے بھی ہو ماں باپ کے لیے اتنی ہی پیاری ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو اتنا ہی چاہتے ہیں اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی وہ ایک نارمل بچے سے کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بچی کی کہانی بتائی جائے گی جو مرمیٹ ٹیل یعنی جڑی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ پیدا ہوئی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بچی زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پائے گی مگر اللہ حاکی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بچی کئی سال تک زندہ رہی اور ہشی خوشی اپنی زندگی گزارتی رہی پیارے دوستو یہ بچی کیسے زندہ رہی اس بچی کے بارے میں آگے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو مرمیٹ سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم میں ردو بدل ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کی ٹانگیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں عمومن یہ بیماری بہت کم پائی جاتی ہے اور یہ بیماری ایک لاکھ بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ہوتی ہے ایسا بچہ اپنی پیدائش کے ایک یا دو دن میں ہی انتقال کر جاتا ہے کیونکہ اس کا جگر اور مسانہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں سائنسی ریسرچ کے مطابق اس بیماری کی بڑی وجہ بچے کی ماں بھی ہو سکتی ہے جن کو ڈائیوٹیز یعنی شگر کی شکایت ہو اور دورانے پرینگنین سے ان کے بچے مردہ پیدا ہوں ان کے بچوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے دوستو اب اگر ہم بات کریں اس بچی کے بارے میں جس کا ہم نے شروعات میں ذکر کیا تھا تو اس کا نام شلو پیپن ہے شلو پیپن مرمیڈ سنڈروم کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی چند گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ چند دن تک ہی زندہ رہ پائے گی لیکن قدرت نے ان تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا شلو امریکہ میں پیدا ہوئی اور پیدائش کے وقت ہی وہ مرمیڈ سنڈروم کی شکار تھی جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ یہ بچی کچھ ہی گھنٹے زندہ رہے گی لیکن یہ بچی یعنی شلو پیپن دس سال تک زندہ رہی شلو نے ان دس سالوں میں دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا شوشل میڈیا پر امریکی ٹی وی پر شلو کافی مشہور ہو رہی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شلو کی ایک کٹنی کام کر رہی تھی اور جسم کا نچلا حصہ بلکل حرکت نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی دونوں ٹانگیں آپس میں جڑی ہوئی تھی پیارے دوستو طبی ماہری ان کا کہنا ہے جو بچے اس مرض کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپریشن کے ذریعے ان کی ٹانگیں الگ کر دی جائیں لیکن اس بچی کے کیس میں ایسی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی موجزاتی طور پر اس کے جسم کا نچلا حصہ بلکل ٹھیک تھا کام کر رہا تھا ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ شلو کا دو مرتبہ کڈنی ٹرانس پلانٹ کیا گیا اور اس کے بعد وہ اچھی زندگی گزار رہی تھی اس کی ماں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران بتایا کہ ایک دن اچانک شلو سردی محسوس کرنے لگی اور اس کے جسم میں کمزوری کا احساس ہونے لگا یہ سردی بعد میں نیمونیا میں تبدیل ہو گئی ہم نے اسے فوراں شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں منتقل کر دیا اور ڈاکٹر نے اس کا علاج بھی شروع کر دیا اور آخر کار وہ وینٹی لیٹر پر چلی گئی اس کی ماں بتاتی ہے کہ مجھے امید تھی کہ ہماری بیٹی کے حالات بہتر ہو جائیں گے وہ عمر میں تو چھوٹی تھی لیکن وہ بچی سکت جانتی لیکن شلو بچ نہ سکی اور دس سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی شلو کے ٹیچر بتاتے ہیں کہ وہ چیزوں کو بہت جلد سمجھ لیتی تھی اس نے کچھ ہی وقت میں کافی دوست بھی بنا لیے تھے اور وہ کبھی یہ محسوس نہیں کرتی تھی کہ وہ ان باقی بچوں سے سب سے الگ ہے ٹیچر نے بتایا کہ شلو کی یوں اچانک موت سے اس کے دوست اور کلاس بالے پریشان ہیں اور وہ ذہنی طور پر بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ٹیچر نے کہا کہ یہ اسکول شلو کو ہمیشہ یاد رکھے گا دوستو ایک لمحے کے لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے سامنے شکایتوں کے امبال لگا دیتے ہیں بلکہ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی عطا کیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر کریں صبر کریں اور اس کے آزمائش کو قبول کر لیں بے شک اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے پیارے دوستو ہمیں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ